بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ذکر و فکر چینل پر آج جو یہ آن لائن مجلس مجلس چیلوم منقد کی جا رہی ہے وہ ایک مومنہ کے حسال سواب میں منقد کی جا رہی ہے اور وہ مومنہ تھی نگاہ رکھتر بنت حسن محمد زیدی جن کے چیلوم کی آج اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالمی شورتیافتہ عالم دین حضرت مولانا ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب قبلہ ناظرین کیونکہ یہ ایک ماہ کے حسال سواب کی مجلس ہے تو وہ اسے قبل کے قبلہ سے درخواست کی جائے کہ وہ خطاب فرمائیں میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس وقت رضا سرسوی مرہوم کی ایک نظم کے چند اشار آپ کے خدمت میں پیش کروں جس کا عنوان ہے ماہ چند اشار اس نظم کے پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں موت کی آہوش میں جب جب تھک کے سو جاتی ہمہ موت کی آہوش میں جب تھک کے سو جاتی ہمہ موت کی آہوش میں جب تھک کے سو جاتی ہمہ اور فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہمہ فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہمہ نو جوا ہوتے ہوئے بڑھی نظر آتی ہمہ موت کی آہوش میں جب تھک کے سو جاتی ہمہ اور کب ضرورت ہو میرے بچے کو اتنا سوچ کر کب ضرورت ہو میرے بچے کو اتنا سوچ کر جاگتی رہتی ہے ومتا اور سو جاتی ہے ہمہ گھر سے جب پردیس کو جاتا ہے بودی کا پلا ہاتھ میں قرآن لیے آمن میں آ جاتی ہمہ مرتے دم مرتے دم مرتے دم بچہ نہ آئے گھر اگر پردیس سے مرتے دم بچہ نہ آئے گھر اگر پردیس سے اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پر رکھ جاتی ہے ماں اور یوں ٹپکتی ہیں درو دیوار سے ویرانیاں یوں ٹپکتی ہیں درو دیوار سے ویرانیاں جیسے ساری رونقے ہمراہ لے جاتی ہے ماں پیار پیار کہتے ہیں کسے اور ماں مطا کیا چیز ہے پیار کہتے ہیں کسے اور ماں مطا کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں اور شکریہ شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں اور جاتے جاتے بھی ازاد داری شاہ کربلا جاتے 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 بھی ازاد داری شاہ کربلا جو ملی زینب سے وہ میراستے جاتی ہے ماں اور اپنے غم کو اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو شبیر اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو ان کے عشقوں کے لیے جنت سے آجاتی ہر ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکم پاتی ہے ماں اللہم اللہم سلیلہ محمد محمد ناظرین جیسا کہ میں نے شروع میں ارز کیا کہ آج کی یہ مجلسیں چہلوں ایک مومنہ کے سال سواب میں منقب کی جا رہی ہے یعنی نگاہ اختر بنت حسن محمد زیدی آہ سوگواران کے لیے واقعی بڑا امتحان کا وقت ہے ایسے حالات میں بچوں کا بڑا امتحان کا وقت ہے کہ کیسے سبر آئے ایسے حالات میں ان کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سچ ہے دل کو سمجھانا پڑے گا یہ سچ ہے دل کو سمجھانا پڑے گا جو آیا ہے اسے جانا پڑے گا جو آیا ہے اسے جانا پڑے گا یقینا ہمارے ہر غم کا اور ہر درد کا مدعوہ ذکر کربلا ہے فرش اعظا ہے ہم جب ہمارا کوئی بھی عزیز اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہم فرش اعظا بچھاتے ہیں تمام مومنین جمع ہوتے ہیں اور اس کو جو سوگواران ہیں ان کو بڑا سبر میں آ جاتا ہے لیکن آج کل کے حالات ایسے ہیں ناظرین کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم فرش اعظا بھی بچھا کر لوگوں کو جمع کر سکیں کیونکہ کرونا وائرس ہر طرف دنیا میں ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال لکھنا ہے اور یہ بھی ہم پر فرض ہے کیونکہ ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کے لیے ایک دوسرے کو فکر کرنی چاہیے ایک دوسرے کو جو ہمیں میڈیکل ایڈوائز دی گئی ہیں اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے لیکن یہ ذکر کربلا یہ ذکر حق قیامت تک رکھنے والا نہیں ہے اور یہ بہت بڑا سہارا ہے یہ ہمارے چینلز یہ میڈیا اور یہ جو مجلس اس وقت منقد کی جا رہی ہے آن لائن مجلس یہ مجلس نہ صرف اس وقت کچھ مومنین ہی دیکھ رہے ہوں گے بلکہ جو بھی مومنین اس وقت دنیا بھر میں اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں نہ صرف یہ مجلس اس وقت وہ دیکھ رہے ہیں بلکہ یہ مجلس یوٹیوب پر جب بھی سنی جاتی رہے گی جہاں بھی سنی جاتی رہے گی دیکھی جاتی رہے گی یہ سواب کا صلی اللہ ہمارے مرہومین کو جاتا رہے گا اور جب ایسی مجلس ہو جس میں ایسا عالم دین ہمارے ساتھ اس مجلس میں موجود ہو جس پر ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کی نمائندگی پوری دنیا میں ہے کہ اسلامی سکولر اپنے ایسے ہیں کہ جن کی ایک منفرد شناکت ہے منفرد پہچان ہے یعنی نامور عالم دین حضرت مولانا ڈکٹر حسن کمیلی صاحب کی شخصیت پوری حسینی دنیا میں کسی بھی تعرف کی موتاج نہیں ہے تو جب ایسی شخصیت اس مجلس کو خطاب کر رہی ہو تو یقیناً وہ مجلس دنیا بھر میں دیکھی جاتی رہے گی اور یہ سواب کا سسلہ جاری رہے گا ناظرین میں اس سے پہلے کہ قبلہ سے درخواست کروں آپ حضرات سے پھر ایک بار درخواست کر رہا ہوں گزاری کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ ہم اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر نگار اختر بنت حسن محمد زیدی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ناظرین میں درخواست کر رہا ہوں گود عدب اور اترام کے ساتھ محترم مولانا ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب سے کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور آج کی اس مبلیہ کو خطاب فرمائیں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد سامین و ناظرین محترم السلام علیکم وزاری شیئی ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرہومہ نگار اختر بنت حسن محمد زیدی کی روح کو احسان فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل محمد اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللقین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبه نستعین وهو المعین والسلات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ظنوبنا وطبیب قلوبنا وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاخرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الرشید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا خَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ مومنین اکرام جس دور سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں یہ انتہائی مشکلات اور پریشانیوں کا دور ہے ایک طرف روزگار کی الجھنے ہیں دوسری طرف اس وبا کا مسلسل حملہ ہے جس میں مبتلا ہو کر بہت سے مومنین ہم سے جدا ہو گئے اور جب بھی کوئی اپنا پیارا جدا ہوتا ہے اس کے جدا ہونے کا غم ہمیشہ رہتا ہے لیکن وہ غم مزید بڑھ جاتا ہے اگر کسی وبا میں مبتلا ہو کر ان حالات میں ایسی پریشانیوں میں کوئی ہم سے جدا ہو جائے یقیناً صبر نہیں آتا ہے انسان کو اس بیٹے کو صبر کیسے آئے جس کی ماں اس سے جدا ہو گئی ہو اس بھائی کو کیسے صبر آئے جس کا بھائی داغ مفارقت دے گیا ہو اس باپ کو کیسے صبر آئے جس کا جوان بیٹا اس سے جدا ہو گیا ہو اس زوجہ کو کیسے صبر آئے جس کا شریع کے حیات اس کو داغ مفارقت دے گیا ہو اور سارے خواب بکھر کے رہ گئے ہوں لیکن ایسے میں مجھے یاد آتا ہے مدینہ کا وہ گھرانہ کہ جہاں ام سلیم خاتون کا نام ہے اور ابو طلحہ ابو طلحہ انساری شوہر ہیں ام سلیم انتہائی پاکیزہ خاتون بہت ہی ذہین مومنہ جن کا جب نکاح ہوا ابو طلحہ انساری سے تو شرط انہوں نے یہ رکھی چونکہ ابو طلحہ انساری اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے رشتہ آیا تو کہا کہ ہاں میں تم سے نکاح کے لئے تیار ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں میرے مہر کے طور پر کلمہ پڑھنا پڑے گا ایمان لانا ہوگا اور اس کے بعد مدینہ کے اندر یہ خانوادہ ہے شہرت ہے اس کی اس خاتون کی وجہ سے جو انتہائی فہیم اور انتہائی اسلام کی مبلغہ اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیا بیٹے کا انتقال ہو گیا اس وقت کہ جب ابو طلحہ تجارت پہ گئے ہوئے ہیں تجارت کے لئے شہر سے باہر ہیں اور بے انتہا بیٹے کو محبت کرنے والا باپ واپس آئے تجارت سے واپس آئے ہیں سفر سے شوہر لوٹا ہے زوجہ کی قربانی اور عیسار دیکھئے کہ اس نے شوہر کو بیٹے کے مرنے کی اطلاع نہیں دی اور سب سے کہہ دیا کہ خبردار میرے شوہر کو خبر نہ ہونے پائے اتنے طویل سفر سے شوہر آیا ہے اگر اس کو خبر ہو گئی تو وہ کھانا بھی نہیں کھائے گا بیٹے کی میت کو چھپا دیا کیسے شوہر کو اطلاع دیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مہرحال شوہر سفر سے آیا ہے پہلے اس کو کھانا کھلایا اس کے بعد کہا کہ اے ابو طلحہ میں تم سے اگر میری ایک سہیلی ہے جس نے ایک امانت میرے پاس رکھی ہے وہ امانت کو مجھ سے واپس مانگ رہی ہے اگر میں وہ امانت اسے نہ دوں تو کیا یہ صحیح ہوگا اس لئے کہ اس امانت سے مجھے بہت محبت ہو گئی ہے وہ امانت میں بڑی پسند کرتی ہوں تو ابو طلحہ نے کہا کہ آپ سے ایسے سوال کی توقع نہیں تھی اس لئے کہ آپ تو اسلام کی مبلغہ ہیں آپ تو دوسروں کے مسائل حل کرتی ہیں پھر اس طرح کا سوال کہا کہ یقیناً امانت آپ کو واپس کرنی پڑے گی چاہے وہ آپ کو کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو اس لئے کہ جس کی امانت ہے وہ جب چاہے اسے واپس مانگ سکتا ہے اور امانتداری کا دیانت کا تقاضی یہی ہے ایمان کا تقاضی یہی ہے کہ جب وہ مانگے تو اسی وقت امانت لوٹا دی جائے کہ بس ابو طلح میں آپ کے زبان سے یہی سننا چاہتی تھی آپ کا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا جو اس نے ہمیں عطا کیا تھا اللہ نے اپنی امانت کو واپس لے لیا لہذا آپ بھی صبر کیجئے راضی بر رضا رہیے جس کی امانت تھی اس نے واپس لے لی ابو طلح یہ سن کر کچھ دیر خاموش رہے اس کے بعد کہا کہ بی بی مجھے صبر نہ آتا لیکن جس انداز سے تم نے مجھے سمجھایا ہے یقیناً میں نے صبر کر لیا تو یہ ہے وہ مرحلہ صبر آتا ہے اس وقت جب یہ خیال رہے اللہ کی طرف سے ہم ہیں اسی کی طرف ہماری واپسی ہے ماں اللہ نے دی اس کی امانت تھی والد کو کسایہ ہمارے سر پہ دیر تک باقی رکھا اس کی امانت تھی جوان بیٹا دیا یہ اس کی امانت ہے خود ہماری زندگی اس کی امانت ہے جب چاہے وہ اس امانت کو واپس لے لے تو قرآن اعلان کر رہا ہے اسی لیے دیکھو ان حقائق کو سمجھو اس لیے کہ ہم نے ہدایت کو واضح کر دیا ہدایت کا انتظام ہدایت کی سبیل ہم نے کر دی امہ شاکروں امہ کفورا اب تم شکر گزار بن جاؤ یا کفران نعمت کرنے والے بن جاؤ ہدایت کیا ہے اصل میں ہدایت کیا ہے ہدایت یہی ہے اگر میں آسان الفاظ میں ارز کروں کہ اللہ کے اس منصوبے کو سمجھ لینا کہ اس نے یہ کائنات کیوں خلق کی یہ دنیا کیوں بنائی زمین کا یہ فرش آسمان کا یہ شامیانہ آخر کیوں بپا کیا اور پھر یہ سمجھ لینا کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے انسان کو کیوں بھیجا اللذی خلق الموت والحیات لیبلوہکم ایوکم احسن و عملہ یہ دیکھنا ہے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے اس لیے یہ موت و حیات کا سلسلہ رکھا گیا ہے تو اللہ کی اس کیم کو سمجھ لینا کہ یہ کائنات ابس نہیں خلق ہوئی بے وجہ نہیں خلق ہوئی میں بغیر کسی سبب کے پیدا نہیں کیا گیا اور پھر اس بات کو تسلیم کر لینا اور تسلیم کر کے اب قدم کو ایسے بڑھانا کہ یہ دونوں راستے ہیں شکران نعمت والا اور کفران نعمت والا تو کفران نعمت کے راستے سے خود کو بچاتا رہے شکران نعمت کے راستے پر خود کو چلاتا رہے تاکہ یہ زندگی کامیاب ہو جائے اور جس نے جو امانت دی ہے اللہ نے جو امانت دی ہے یہ زندگی بیداغ زندگی اس کے سامنے ہم لے کر حاضر ہو سکیں ہاں قدم فس لیں گے ضرور ٹھوکر لگے گی ضرور انسان گرے گا ضرور اس سے گناہ بھی ہوں گے مگر اس نے توبہ کے پانی سے ان گناہوں کو دھونے کا موقع فراہم کیا کہ دیکھو آخری سانس تک بھی اگر توبہ کر لو اگر پلٹ آؤ اگر رجوع کر لو اگر خشوہ خضو کے ساتھ میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اس طرح کہ وہ توبہ جسے توبت نسو کہا جاتا ہے اس کے ساتھ حاضر ہو تو میں تمہارے گناہوں کو بخشنے کے لئے تیار ہوں امانت لاؤ واپس اب انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان حیوان نقال ہے اس کے سامنے جب تک کوئی نمونہ عمل نہ ہو جب تک کوئی کامل شخصیت نہ ہو اور اس کے نقوش قدم نہ ہو اس وقت تک یہ اپنے قدم نہیں اٹھا سکتا اس وقت تک یہ کامیابی کی راہ کو نہیں پا سکتا یہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا تو احسان ہے اس پروردگار کا کہ جس نے یہ بھی بتایا کہ میں نے تمہیں کیوں خلق کیا یہ بھی بتایا کہ دونوں راستے ہیں حدیناہن نجدین دونوں راستوں کو واضح کر دیا اور یہ بھی بتایا کہ میں نے تمہاری اس کمی کو اس نقص کو کہ تم نئی قدم اٹھا سکتے بغیر کسی کامل نمونہ عمل کے اس لئے کہ میں تو خالق کائنات ہوں میں تو خالق نفسیات ہوں میں تو خالق عقل ہوں مجھے تو معلوم ہے کہ میرے بندے نئی قدم بڑھا سکیں گے لہٰذا پورا ایک سلسلہ اہدائت رکھ دیا اور بتا دیا بل ہوا آیاتن بیناتن فی صدور اللذین اوط العلم دیکھو انسانوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کے سینے آیات بینات کا مجموعہ ہیں یعنی جنہیں علم عطا ہوا ہے جو راسخون فی العلم ہے اور پھر ہم سے کہہ دیا کہ فَصَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پوچھو ان سے جو صاحبان علم ہیں وہ جو تم نہیں جانتے کیسے قدم بڑھانا ہے کس راہ پہ چلنا ہے کامیابی کی منزل کیسے ملے گی دھوکے سے بچا کیسے جا سکتا ہے فریب نظر میں مقتلع ہونے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے راستے کیا ہیں یہ ساری باتیں تم پہ واضح ہو جائیں گی اگر ان شخصیات سے وابستہ ہو جاؤ جن کو ہم نے علم بنا کر رہبری کا ذمہ دار قرار دیا ہے جن کو تمہارے لئے قافلہ سالار بنایا اور علم کیوں قافلہ سالار بنتا ہے اس لئے کہ دنیا میں ساری دشواریاں پیدا کرتی ہے جہالت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے جہالت اور گمراہی سے تاریکی سے ظلمت سے انسان کو نکالتا ہے علم لہٰذا جہالت مسائل پیدا کرے گی علم مسئلوں کو حل کرے گا جہالت مشکلات پیدا کرے گی علم مشکل کو شہ بن کے سامنے آ جائے گا جہالت گمراہ کرے گی علم ہدایت کے لئے موجود ہوگا اور ان ہستیوں میں یہ ہستیاں جن کو اللہ نے بھیجا جن کا تعرف قرآن کریم میں اس انداز سے کرایا ان ہستیوں میں کہ جن میں پہلی شخصیت ہمارے لئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے یوں تو جناب آدم سے لے کر ختمی مرتبت تک جتنے انبیاء آئے سب اسی لئے آئے کہ اس دنیا میں قیام عدل ہو سکے اس دنیا میں نظام ہدایت قائم ہو سکے اس دنیا میں بندے اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں اور ان شخصیات میں پیغمبر اکرم سے لے کر حضرت حجت امام مہندی جلاللہ تعالی فرجوہ الشریف تک جتنی شخصیات ہیں یہ چودہ شخصیات جنہیں اللہ نے بھیج دیا اور اس انداز سے کہ کہاں ذرا انسان تصور کرے کہ عالم ارواح میں عالم نورانی میں عبادت کرنے والی ان شخصیات کو اللہ نے اس پستی میں اس دنیا میں بھیج دیا جو انسانی سفر حیات کی سب سے پست منزل ہے سب سے ادنا منزل ہے دنیا وہاں بھیج دیا ہے معبود اتنی آلہ ہستیاں اتنی آلہ شخصیات انہیں کیوں بھیجا اس دنیا میں تو بھیجا اس لیے تاکہ وہ ہمیں بلند کر سکیں اس لیے کہ گرے ہوئوں کو اٹھانے کے لیے جھکنا ضروری ہوتا ہے لہذا اپنا مقام اصلی چھوڑ کے وہ شخصیات یہاں آئیں اور انہیں شخصیات میں ان چودہ میں ایک شخصیت وہ ہے جو حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی عظیم شخصیت ہے یعنی اتنی عظیم شخصیت کہ چودہ شخصیات میں مردوں کے لیے ہدایت کرنے والے جناب آدم سے لے کر ختمی مردبت تک آتے رہے اور اس کے بعد بھی پیغمبر پر سلسلہ رکا نہیں بلکہ مولا کائنات سے سلسلہ بڑھا اور سلسلہ آج تک جاری ہے مگر جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی مختصر مگر جامعہ حیات اتنی مکمل اتنی جامعہ کہ پیغمبر کے بعد پھر علی کی ضرورت ہے علی کے بعد پھر حسن کی ضرورت ہے حسن کے بعد پھر حسین کی ضرورت ہے مگر فاطمہ کے بعد کسی دوسری فاطمہ کی ضرورت نہیں ہے ایک سلوہ آپ پردے مل کے محمد و آل محمد مگر میں نے ارز کیا کہ رہبری کے لیے جو کوالٹی چاہیے وہ کیا ہے وہ ہے علم چنانچہ کیا علم ہے شہزادی کونین کا شہزادی کونین جن کی معرفت کرانے کے لیے تمام ایمہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کسی نہ کسی طرح اپنی جدہ کی فضیلت دنیا کے سامنے لاسکے امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجلس علم ہے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں اور امام اصحاب کے درمیان بیان فرماتے ہیں کہ سنو اللہ نے اولین و آخرین میں سے دس خواتین کو منتخب کر لیا یعنی جناب آدم سے لے کر طلوع صبح محشر تک جتنی خواتین پیدا ہوئیں ان سب میں اللہ نے دس کو منتخب کیا اور ان دس خواتین کو اللہ نے اپنی جانب سے تحفے دینے شروع کیے جناب حوہ کو اللہ نے منتخب کیا اور توبہ کا تحفہ دیا جناب آسیہ کو صبر کا تحفہ دیا جناب مریم کو صفوت کا تحفہ دیا جناب بلقیز کو حسن کا تحفہ دیا جناب سارا کو جمال کا تحفہ دیا مادر جناب موسیٰ کو استقامت کا تحفہ دیا جناب زلیخہ کو اللہ نے حکمت کا تحفہ دیا بیان کرتے کرتے امام بیان فرماتے ہیں زوجہ ایوب جناب رحمہ کو اللہ نے صبر کا تحفہ دیا اور ہماری جدہ ماجدہ حضرت خدیجہ تاہرہ کو اللہ نے اپنی رضا کا تحفہ دیا ذرا اندازہ کریں کیا عظمت ہوگی اس بیوی کی جسے اللہ اپنی مرضی کا مالک بنا دے جسے اللہ اپنی رضا تحفے میں دے دے وہ ہیں جناب خدیجہ تاہرہ اور نو خواتین کا ذکر کرنے کے بعد جناب خدیجہ پہ آکے آقا رکے کچھ دیر خاموشی رہی بزمے اور پھر امام نے سب پہ نگاہ ڈالی اور اس کے بعد کہا اور ہماری دادی فاطمہ زہرہ کو اللہ نے علم کا تحفہ دیا ترا اندازہ کریں جناب حووہ سے لے کر خواتین جو منتقب ہیں ان کا ذکر ہوا جناب خدیجہ تک آیا اور پھر کہا کہ ہماری دادی کو علم کا تحفہ دیا یا کسی کو یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ جناب فاطمہ کو علم ملا مگر صبر تو آسیہ لے گئی جمال تو وہاں چلا گیا استقامت تو انہیں مل گئی توبہ تو حووہ کے حصے میں آ گئی مگر یاد رکھیے گا جہاں علم ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ ساری خوبیوں کو جمع کر لیتا ہے یعنی جہاں علم ہوگا وہاں توبہ بھی ہوگی استقامت بھی ہوگی صبر بھی ہوگا جمال بھی ہوگا تسلیم اور رضا بھی ہوگی تو مجھے کہنے دیجئے کہ تمام خواتین کو الگ الگ جو تحفے دیئے وہ سارے تحفے جب ایک شخصیت میں جمع کیے تو جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت یہ ہے علم علم رہبری کرے گا علم تاریخی سے نکالے گا علم جہالت سے روشنی ملے کے آئے گا علم ہدایت دے گا انسان کو لہذا یہ علم کا تحفہ ہے جو شہزادی ایکوں نے ان کو عطا ہوا اور کیسا علم حبیبی کا مولا کائنات کا علم تو دنیا کے سامنے آ جائے گا اس لیے کہ علی ممبر سلونی پہ آئیں گے علی کی زبان سے فصاحت و بلاغت کے جب دریہ وہیں گے تو نہج البلاغہ کی صورت میں خدبے اور مکتوبات ترتیب پائیں گے جو آج تک انسانیت کی سماعت پہ دستک دے کے کہہ رہے ہیں پکار رہے ہیں کہ آؤ آؤ اگر بلندی چاہتے ہو تو اپنے آپ کو وادی عمل میں اتار دو جتنا تم وادی عمل میں اترتے چلے جاؤ گے تمہیں بلندی ملتی چلی جائے گی تو مولا کائنات تو مرد کامل ہیں مولا کائنات تو انسان مرتضی ہیں انسان کامل ہیں ان کی شخصیت کے پہلو تو کھل کے سامنے آ جائیں گے ان کے فضائل اور ان کے جوہر تو دنیا دیکھ لے گی لیکن شہزادی پردہ دار خاتون ہیں شہزادی کی شخصیت یہ ہے کہ ہجاب اندر ہجاب شہزادی کی شخصیت کیسے دنیا کو پتا چلے گا لہٰذا یہ احتمام ایمہ نے کیا پیغمبر اکرم سے لے کر امام حسن عسکری تک ہر معصوم نے علیہ السلام ایک سلوات پڑھیں ملکے محمد و آل محمد ہر معصوم نے یہ احتمام کیا کسی نہ کسی طرح کہ شہزادی کے فضائل دنیا کے سامنے آ جائیں اور خود شہزادی نے بھی اپنا تعرف کرایا پیغمبر اکرم سے اگر بات شروع کریں تو بز میں پیغمبر ہے اور اصحاب موجود ہیں مولا کائنات تشریف لاتے ہیں ادھر علی آئے ادھر مسکرا کہ پیغمبر نے اپنے بھائی کو دیکھا علی نے سلام کیا جواب سلام دے کے پیغمبر نے انہیں ارشاد فرمایا یا علی ابھی جو واقعہ گزرا ہے آپ بیان کریں گے یا میں بیان کروں کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ بیان کریں کہا یا علی آپ ابھی میری بیٹی فاطمہ کے پاس گئے فاطمہ نے آپ سے کہا کہ یا علی میرے قریب آئیے قریب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ کیا واقعات آج تک دنیا میں گزر چکے ہیں کون سے واقعات رونما ہونے والے ہیں اور کون سے واقعات کہا زمین کے خطوں پہ اس وقت چل رہے ہیں اس وقت رونما یعنی ماضی کی خبر بھی دوں حال کی خبر بھی دوں مستقبل کی خبر بھی دوں کہا کہ یہ میری بیٹی نے آپ سے کہا اس کے بعد آپ یہاں مسجد میں میرے پاس آ گئے اور پھر کہا کہ علی تعجب نہ کرنا تعجب یعنی فاطمہ کے اس علم پر تعجب مولا کو تھوڑے ہی ہے یہ آنے والی نسلوں کے لیے پیغام تھا کہ کوئی فاطمہ کے اس دعوے پر یا اس علم پر جو ہجات کی گفتگو ہے جو گھر کی گفتگو ہے جس گفتگو کو نقل کر کے پیغمبر علم فاطمہ کو دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں کہا کہ اے علی تعجب نہ کرنا کیوں تعجب نہ کرنا فاطمہ کی اس عظمت پر کوئی تعجب نہ کرے اس لیے کہ فاطمہ کو اللہ نے اپنی عظمت کے نور سے پیدا کیا ہے ذرا اندازہ کریں جس بی بی کو اپنی عظمت کے نور سے اللہ خلق کرے اس بی بی کا عالم کیا ہوگا اور اس بی بی کا علم کیا ہوگا جو صفات الہی کی اس دنیا میں مظہر بن کے آئے کیسا علم ہے امام جعفر صادق علیہ السلام تعرف کرا رہے ہیں سوال کرنے والا آیا آ کے سوال کیا جواب دینے سے پہلے امام نے غلام کو حکم دیا جاؤ وہ کتاب لے کے آؤ غلام گیا ایک کتاب کو اپنے سر پہ بڑے احترام سے رکھ کے لیا امام کے پاس وہ کتاب آئی امام نے اس کو پیشانی سے لگایا بوسہ دیا اس کتاب کو کھولا اس کے بعد ایک ایک ستر پہ انگلی رکھنا شروع کی تیرے اس سوال کا جواب اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے لیکن معصوم کی صیرت یہ ہے کہ اگر یہودی کے باغ میں بھی معصوم مشغول ہو کام کر رہا ہو محنت کشی کہ میں مصروف ہو اور اس وقت بھی آ کے کوئی سوال کر لے تو جواب دینے میں ایک لمحہ نہیں لگاتے امیر المومنین اتنی تیزی سے جواب دیتے ہیں کہ آنے والا کہنے لگتا ہے کہ آپ تو غور بھی نہیں کرتے سوچتے بھی نہیں محلت بھی نہیں لیتے توجہ بھی نہیں کرتے فوراں جواب دے دیتے ہیں تو مسکرا کے امام کہتے ہیں تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں کہ میرے ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں کہ تُو نے سوچا کیوں نہیں کہ سوچنا کیسا یہ ہاتھ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے کہ جیسے تیرے سامنے یہ ہاتھ رہتا ہے ایسے ہی علی کے سامنے یہ کائنات رہتی ہے تو بحیثیت معصوم کے علم یہ ہے کہ لیک لمحے کے توقف کی ضرورت نہیں ہے اور بحیثیت معصوم کے جو علم امیر المومنین کا ہے وہی علم یعنی باپ اور بیٹے ہونے کی اعتبار سے اللہ کے ولی ہونے کی اعتبار سے ظاہر ہے کہ فضائل کے اعتبار سے مولا کائنات کا درجہ اور ہے لیکن علم کے اعتبار سے دعوے سلونی کرنے کے اعتبار سے جو علم مولا کائنات کا ہے وہی علم امام حسن کا ہے وہی علم امام حسین کا ہے وہی علم امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ کتاب لاؤ مولا فوراں جب آپ دے دیجئے کہ نہیں مجھے کچھ تعرف کرانا ہے اور پھر جب یہ واقعہ کئی مرتبہ پیش آیا تو پوچھنے والے نے کہا مولا یہ کونسی کتاب ہے کہا یہ میری جدہ ماجدہ کا صحیفہ مصحف فاطمہ ہے یہ مصحف فاطمہ ہے کہ جس کے اندر دیکھ کر جس کے اندر پڑھ کے میں نے تمہیں اس بات کا جواب دیا کئی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ایک دن ابو بصیر مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا مولا فرمائیے تو صحیح کیسا مصحف ہے ذرا اندازہ کریں یہ ہے علم کیا کیسا علم اور کیا فضیلت یہ خصوصیت کے ساتھ یہ فضیلت ہے جسے ہمارے علماء اکرام نے قرار دیا کہ یہ فضیلت جسے میں اب بیان کرنے جا رہا ہوں امام کی زبان سے کہا کہ یہ وہ فضیلت ہے کہ اگر جناب فاطمہ کی کوئی اور فضیلت نہ بیان کی جائے تو صرف یہ فضیلت وہ ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی دنیا کی دوسری شخصیت نہیں کر سکتی صف معصومین کے علاوہ کوئی شخصیت نہیں کر سکتی کیا فضیلت امام سے پوچھ رہے ہیں مولا یہ کیا ہے کہا یہ مصحف فاطمہ ہے مولا یہ کیسا مصحف ہے کہا سنو جب ہمارے نانا رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ہماری جدہ ماجدہ دن کو بھی روتی تھی رات کو بھی روتی تھی بہت شدت سے گریہ کرتی تھی اللہ نے جب فاطمہ کا یہ گریہ دیکھا تو جبریل کو جناب فاطمہ کے پاس بھیجا کہ جا کے فاطمہ سے باتیں کرو گفتگو کرو تاکہ ان کا غم کچھ ہلکہ ہو جائے ان کا دل بہل جائے جبریل آ کے شہزادی سے گفتگو کرتے تھے ذرا اندازہ کریں کہ وہ فرشتہ جو وحی لے کے رسول کے پاس آتا ہے جو درود و سلام لے کر اور پیغام اللہ کا لے کر آتا ہے وہ فرشتہ اگر پیغمبر کے بعد آ رہا ہے تو جناب فاطمہ زہرہ کے لیے آ رہا ہے یہ عظمت ہے بی بی فاطمہ کی کا آتے تھے واقعات بیان کرتے تھے آنے والے دور میں کیا ہوگا آپ کے بیٹوں کو کن حالات سے گزرنا پڑے گا آنے والے دور میں دنیا میں کیسے حکمرہ ہوں گے سارے واقعات جو وہ بتاتے تھے جب مولا تشریف لاتے تھے شہزادی ایک ایک لفظ بیان کرتی تھی علی لکھ دیتے تھے اس طرح پورا صحیفہ تیار ہو گیا جسے مصف فاطمہ کہا جاتا ہے تو یہ ہے شہزادی کا علم اسی لئے شہزادی کے القاب میں ایک لقب محدسہ ہے محدسہ یعنی فرشتوں سے ہم کلام ہونے والی جو فرشتوں سے گفتگو کرے اس بی بی کو محدسہ کہتے ہیں کیسا علم کہ خود بی بی فرماتی ہے کہ اللہ نے قرآن کے ہر حرف کے ستر ہزار معانی قرار دیئے ہیں اور میں قرآن کے ہر حرف کے ہر معانی سے واقف ہوں الحمدللہ اللہ نے مجھے سب کا علم عطا کی آئے سرہ اندازہ کریں جو قرآن کے ہر حرف کے ستر ہزار معانی جانتی ہو اس بی بی کا شوہر اس بی بی کا ہمسر وہی ہو سکتا ہے جو کہتا نظر آئے کہ رسول اللہ نے مجھے ایک ہزار علم کے باب تعلیم کیے اور میں نے ہر باب سے ہزار باب خود کھول لیے وہی شوہر ہوگا اسی لئے اقبال چہزادی کی خدمت میں جب خراجہ عقیدت پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اس نسبت حضرت زہرہ عزیز کہ مریم ایک نسبت سے عزیز ہیں محترم ہیں کہ وہ جناب عیسیٰ کی ماں ہیں وہ ایک معصوم نبی کی ماں ہیں خود بھی معصومہ ہیں معصوم نبی کی ماں مگر جناب فاطمہ زہرہ تین نسبتوں سے محترم ہیں کونسی تین نسبتیں نور چشم رحمت للعالمین کہ پیغمبر اکرم کی نور چشم ہے پیغمبر اکرم کی میوہ دل ہے رسول اللہ کی بیٹی ہے نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین جو اولین و آخرین کے امام ہیں اور پھر شوہر کون کہتے ہیں بانوے آن تاجدار حل اتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا ایک مصرے کے اندر فضائل گویا سمو دیئے سب کہ وہ مرتضی ہیں ان کے شوہر ان کے ہمسر وہ ہیں جو مرتضی ہیں شیر خدا ہیں مشکل کشا ہیں اور پھر بیٹے کون کہا مادر آن مرکز پرکار عشق وہ جو مرکز پرکار عشق ہیں مادر آن قافلہ سالار عشق وہ جو قافلہ سالار عشق ہیں یہ ہیں وہ تین نسبتیں اور پھر آگے بڑھ کہتے ہیں کہ مذر تسلیم را حاصل بطول مادر را اسوہ کامل بطول کہ بطول کون ہیں وہ بی بی ہیں جو دنیا کی تمام ماہوں کے لیے نمونہ عمل ہیں پھر دوسری جگہ کہتے ہیں کہ اگر تم بھی چاہتی ہو اے ملت اسلامی کی ماہوں کے تمہاری آغوش سے بھی حسن و حسین جیسے کردار پیدا ہوں تو تم بھی اپنی آغوش کو آغوش فاطمہ بنا لو یعنی تم بھی سیرت حضرت فاطمہ زہرہ پر عمل کر لو اور اس کے بعد جو کچھ اقبال نے کہا اگر کوئی اور کہتا تو فتوہ لگ جاتا کہتے ہیں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمان جناب مصطفی میرے پیروں میں شریعت محمدی کی زنجیر پڑی ہوئی ہے اگر یہ زنجیر نہ ہوتی تو کیا ہوتا مجھے پاس و لحاظ ہے پیغمبر کے فرمان کا زنجیر ہے میرے پیروں میں رعائین حق کی اگر یہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا ورنہ گرد تربت شگر دی دمی سجدہ برخا کے او پاشی دمی ورنہ اگر یہ مجھے پاس و لحاظ نہ ہوتا اور مجھے تربت خاک فاطمہ تربت فاطمہ کی خاک مل جاتی تو دنیا خانہ کعبہ کو اسی لئے معصوم فرماتے نظر آتے کیا سمجھے گا کوئی کہ ہماری جدہ کیا ہے ہی سر من اسرار اللہ وہ تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں تو ایسی بیوی ہیں جو خواتین کے لئے نمون عمل ہیں اور کیا عالم اس بیوی کا اتنی باعظمت بیوی جسے قرآن لیلت القدر کہہ کے بکار رہا ہو جس کا قرآن کوثر کہہ کے تعرف کرا رہا ہو جس کی شان میں سورہ حلطہ نازل ہوا ہو جس کی شان میں سورہ کوثر نازل ہوا ہو جس کی شان میں آیہ تدہیر نازل ہوئی ہو جس کے در پہ فرشتہ آتا ہو تو اجازت لیتا ہو جس کے در پہ میکائی لاتا ہو تو چکی چلاتا ہوا آتا ہو جس کی چادر کے باہر آکے جبریل جیسا فرشتہ کھڑا ہو جائے تو جب تک اجازت نہ ملے چادر کے اندر داقل نہ ہو جس کے دروازے پہ ملک الموت آکے رک جائے بابا بابا کوئی ہے جو آپ کو پکار رہا ہے بابا تین مرتبہ اس نے پکار رہا میں نے کہا میرے بابا آرام کر رہے مگر بابا تیسری مرتبہ اس نے کچھ اس طرح سے آواز دی کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے کہ فاطمہ مبارک ہو اے بیٹی یہ وہ ہے جو کسی کے دروازے پہ نہیں رکھتا اس سے آنے کی اجازت دے دو کہ بابا یہ کون ہے کہ یہ ملک الموت ہے جو میری روح لینے کے لیے آیا ہے اے بیٹی اس لیے کہ تین دن پہلے جس در پہ ملک الموت اجازت مانگ رہا تھا ابھی تین دن گزرے تھے کہ اسی در پہ مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کے کھڑے تھے اسی در پہ گستاخیاں کی جا رہی تھی رسول کی بیٹی اندر سے کہہ رہی تھی کیا یہ اس در کو جلا دو گئے جس میں میرے حسن و حسین رہتے ہیں جس میں نبی کے نباسے رہتے ہیں اور جواب دیا جا رہا تھا ہاں ہم اس در میں آگ لگا دیں گے اور صرف کہا نہیں کہہ کے رکا نہیں کہنے والا بلکہ آگ روشن کر دی اور دروازے کو ٹھوکریں مارنی شروع کی دروازہ گرا اور امام محمد باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جب دروازہ گرا تو اس دروازے میں ایک میخ نکلی ہوئی تھی وہ میخ ہماری جدہ بلند ہوئی فضا مجھے سہارا دو فضا آؤ سہارا دو امانت علی وائے ہوئی میرا محسن شہید ہوا فضا نے آگے بڑھ کے سہارا دیا اور پھر بی بی کو غش آ گیا کسی خاتون پہ اللہ یہ وقت نہ لائے یہ کتنا نازک وقت ہوتا ہے کسی خاتون کے لیے کہ جس کا بچہ بھی شہید ہو گیا ہو اور صرف اتنا نہیں جس کی پسلیاں بھی شکستہ ہو گئی ہو لیکن اللہ رہے فرض شناس بی بی کہ ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ سانہ ہلا کے فضا نے کا بی بی اٹھئے امامت کا خاتمہ کرنے کی تیاریاں ہیں وقت کے امام کو شہید کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں امیر المومنین کو گرفتار کر لیا گیا بس ایک مرتبہ شہزادی اٹھیں اور کہا کہ اے فضا کیا ہوا کبھی بھی گلے میں رسی ڈال کے دشمن لے کے چلے بس ایک مرتبہ پکار کے کہا ان سے کو علی کو چھوڑ دیں ورنہ میں اپنے بالوں کو پریشا کر دوں گی اپنے سر پہ بابا کا کڑپا رکھ کے بددعا کروں گی ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ سلمان کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا مدینہ کی زمین کو زلزلہ ہوا مسجد نبوی کی دیوانیں بلند ہوئیں اور اتنی بلند ہوئیں کہ کوئی سوار نیچے سے نکل سکتا تھا دشمنوں نے محسوس کیا خیامت آ جائے گی جلدی سہلی کو رہا کیا علی چلے آئے اب جو پہنچے دیکھا اس عالم میں بی بی کو دیکھا بس ایک مرتبہ فاطمہ نے اپنی باؤں کو پھیلا دیا اے علی میری جان آپ پہ قربان میری روح آپ پہ فدا آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا بڑی نائنصافی ہوئی اس کے شوہر پر بڑا ظلم ہوا آپ پر آپ کو ان لوگوں سے گفتگو کرنا پڑی آپ کے پہلو پہ دروازہ گرا آپ کا موسی شہید ہوا لیکن یہ سب کے باغجود آپ نے وقت کے امام کو بچا تو لیا مگر ہائے آپ کی بیٹی زینب جس کے بیٹے بھی شہید ہوئے بھائی بھی مارے گئے بطیجے بھی رخصت ہوئے اور ستر قدم کے فاصلے سے بہن دیکھتی رہی بھائی کے گلے پہ خنجر چلتا رہا پہلو پکڑ کے کبھی دائیں سے بائیں جاتی بائیں سے دائیں آتی واہ غربت آہ ہائے غربت میرا ماں جایا زبا ہو رہا ہے امام نے اشارہ کیا زین ہم واپس پلٹ جاؤ خیمے میں پہنچیں مگر اب فکر ہے کہ بھائی پہ کیا گزری ہوگی ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کسی آوان ہیاں چلیں فراد کا پانی اچھلا آواز بلند ہوئی قد قتل الحسین میں کربلا میں دوڑ کے آئیں سیدے سجاد بیٹا اٹھو کوئی کہتا ہے بابا شہید ہو گئے کب مزرخے میں کا پردہ اٹھائیے اب جو پردہ اٹھا السلام علیک یا باب دلہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ فبی امام یتیم ہو گیا بابا شہید کر دیئے گئے پنجتن کا خاتمہ سی عالم اللذی نزل ویم القلب ینقلبون اِنَّا دِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بارِ الٰہا اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ مابود اس ذکر کے صدقے میں جو جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ واجلہ عنایت فرماؤ بارِ الٰہا جو اس وبا میں مبتلا ہو کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان سب کا شمار شہدہ اور صدقین کے ساتھ فرماؤں ان کے درجات کو بلند فرماؤں مابود الٰہا تمام ناظرین و سامعین کے مرہومین و مرہومات کے درجات کو بلند فرماؤں دے خصوصاً اس ذکر کے صدقے میں مرہومہ نگار اختر مرہومہ کے درجات کو بلند فرماؤں مابود الٰہا مابود امام کے ظہور میں تعجیل فرماؤں ہمیں امام کے انصار و عبان میں شمال فرماؤں حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرہومہ نگار اختر بنت حسن محمد زیدی کی روح کو حصال فرماؤں اسم اللہ 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 سورہ سورہ